بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور امیلی سلام علیکم ویور ارزبان میں ہوں زیمار ارزبان احب آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر الرحمن 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 الرحیم آمی فیملی بلکل خیریت سے ہوں بھنگن کے بھرتے کی انتہائی لاجبہ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بھنگن کا بھرتے بہت سٹائل سے بنایا جاتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے بھنگن کو تولے پر جلا کے بناتے ہیں بھٹا وہ آپ کو مجھانے پر ریسپی آرڈی مل جائے گی لیکن جیس کے لوڈ شیڈنگ میں ہم لوگوں کو ایک ایسی ریسپی چاہیے ہوتی ہے جو بہت ہی تیار ہو جائے تو یہ بھٹا بہت ہی بھٹا بہت ہی سٹائل میں تیار ہونے فالا ہے یہاں پہ ہے جی ماں پاس ہاف کے جی کریب بھٹا ہے جیسے واش کرکن میں رکھ لیا ہے چار ادھر سمال سائز کے پیاز اور تین ادھر سمال سائز کے ہم لوگوں نے بس بری سا چاپ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے ہاف کے پیاز کے پیاز اور ٹماٹر دونوں ایڈ کر دینا ہے تھڑی سیکنٹ کے لئے اس کو فرائے کرنا ہے ہم نے اسے سوتے کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ ریسپی بہت زیادہ کوئیک بننے والی ہے یہاں پہ ہم نے بینگنوں کو چھیل کر اس کو اس طریقے سے واش کر لینا ہے پانی کے اندر ڈپ نہیں کر کے رکھنا آپ لوگوں نے ہرگز آپ صرف سے واش کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر چاہ سے پانچ عدد یہ بینگن کا بھرتا انتہا ہی لاجبہ بنے گا اس کا ٹیسٹ بھی مزیدار ہوگا اور یہ اتنا زیادہ کوئیکلی بنے گا آپ لوگ خود بھی ہاران رہا جیں گے نمک ایٹ کر دینا ہم لوگوں نے اس کے اندر تقریب بن ہاف ٹی سپون کے برابر ہاف ٹی سپون کے برابر ریچلی پاورڈر ایٹ کر دینا ہے ہم لوگوں نے دھنیا پاورڈر ایٹ کر دینا ہے ون ٹی سپون کے برابر ایڈ ہلتی پاورڈر ہاف ٹی سپون کے برابر تمام سپائسز آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ کر لیجئے گا اور پلیس اس ریسپی کو لازمی گھر پر ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ یہ ریسپی بہت ہی لاجبہ تیار ہوگی مسالوں کا کچھاپن ختم کریں گے اور اچھے طریقے سے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہو اس کے ہم نے بھونائی کیا اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھونائی کرنا ہی اب ہم لوگوں نے ساتھ اس کے اندر آٹ کر دینے ہونے ہاں پر بینڈر سکتے ہیں Anyone 1 مstart کیلئے آپ لوگوں نے بھینی کھ días میες م القل eye مکس کر لینا ہے یہ ریسپی ہماری تیار ہوگی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتا ہے بینگن یہاں پہ انہوں نے پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بینگن کے اندر بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے اب اسے ہم لوگ کور لگا دیں گے تاکہ یہاں پہ تو بینگن تھوڑا سی سوفٹ ہو سکے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہی جو ہمارے بینگن ہیں یہ کافی حد تک سوفٹ ہو چکے اب ہم لوگوں نے بس کیا کرنا ہے اس کی بنائی کا کام کرتے جانا ہے یہاں پہ اس کو ہم لوگ سوڑا سا میش ٹائپ کر لیں گے تاکہ یہ بلکل بھڑتے والا اس کا لوگ کا ہے اچھا میں اب آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بینگن ہے نا آپ لوگ یہ لازمی کھائے کرکے اس کے اندر بے حد جو ہے نا وہ آئرن ہوتا ہے اور وہ آپ کی باڈی کو جو ہے نا وہ کافی زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ پوری باڈی کے اندر تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ لازمی اس کی لکھ لگ رہی ہے اور یہ کتنی جلدی جو ہے نا وہ تیار بھی ہو چکا ہے لے جی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے گرہ مسالہ اس کے اوپر سپرنگل کر کے سے مکس کر دینا تاکہ اس کی کچھ بہ پورا ہے جو ہمارا لازمی بھڑتا تیار ہوا ہے اس کے اندر جو ہے نا اچھے طریقے سے مکس ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مکس کر دیا ہے ہم لوگوں نے اپ کور لگا دیں گے اس کو صرف دو منٹ کے لئے اور یہاں پر جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لا جواب سا بھڑتا تیار ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ گانش کر دیں گے ہرا دھنیا ماشاءاللہ ہمارا بہت زیادہ مزدہ بھڑتا لا جواب سا تیسٹی تیلیشیسا تیار ہو چکا ہے امید آپ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کے لازمی شرک کیجئے کومنٹس کرنا نہ بھولئے گا یہ ریسپی پراتھے کے ساتھ بہت مزددار جانب لگی اس لئے اس کو پراتھے کے ساتھ آپ نے گھر پر ٹرائے کرنا ہے تو مجھے زیادہ دیکھ ویڈیو تک کے لئے اپنا فیملیے خیار رکھیں مجھے بھی فیملی کو دعا محصور رہا دیکھیں گا ریسپی کو لازمی شرک پر ٹرائے کیجئے کومنٹس سیکشن میں اپنا پیار بھرا فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا اللہ حافظ